جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسسیال دوستو آج میں آپ کو دو ویڈیوز دکھانے جا رہا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو کومیڈینز ہیں ان کے کیریئر کس طرح سے خطرے میں ہیں کیونکہ ہماری جو پول ٹیکس ہے اس کے اندر اس طرح کی کومیڈی آگئی ہے کہ شاید جو پراپر کومیڈینز ہیں وہ پیچھے رہ جائیں بائی دے وی میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو اس چینل پہ جو کانٹروورشل سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہ جو ہے ویلوگ کرتا ہوں اور دوسرا خالصتا جو پولٹیکل انسائٹ سٹوریز ہیں وہ میں اس چینل پہ لے کر آتا ہوں اور اگر آپ پول ٹیکس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جو انسائٹ سٹوریز ہیں کیا حالات چل رہے ہیں تو آپ اس چینل کو جا کر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ دوستو یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں مالتا جو انکر لوگ اگا رہے کے آج سے بیس پچیس سال پہلے تو ہمارا مالتا اتنا تھا اور آج ہمارے ریکلچر میں ڈیوی اپان کر کے اوٹنا ہو گیا کہ دنیا میں جائے تو ان کا کیلہ مائٹا سے اور فروق اتنا ہوتا ہے اور ہمارا کیلہ اتنا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے ایک شیرنگ ہے اور میں بھی بات کرتا ہوں یہ وجہ کیا ہے یہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی یہ تھے ہمارے کے پی کے گورنر اور ان کا تعلق ہے دوستو جی ایو آئی ایف سے اور یہ ہیں جی ہاجی غلام علی صاحب اور ان کو الیکشن ڈیٹ دینے کے علاوہ جو ہے سب کچھ پتا ہے ابھی تک یہ الیکشن ڈیٹ نہیں دے رہے اور ان کو فی الحال مالتے اور کیلے کے سائز پہ اتراز ہے اور ایک خاص انداز میں جو ہے وہ سمجھا رہے تھے حالانکہ سامنے خواتین بھی بیٹھی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس کو دیکھ رہی تھی ان معاملات کو جس ٹیکنیک سے سمجھایا جا رہا تھا دوسری طرف جی آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر تھوڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ایک یا دو منٹ گزرے تھے کہ جنرل صاحب دروازے سے نبودہ لئے اور بہتی نازیبہ جنرل مولانا صاحب کو کہنا شروع کر دیا ایک دوسرا تیسرے پہ جب وہ آئے تو میں کھڑا ہوگی میں نے کہا شٹ اپ جنرل صاحب آگے نہیں بڑنا جی تو دوستو اچھا ان کا بھی تعلق جو ہے جی ایو آئی ایف سے ہے اور یہ مولانا غفور حیدری صاحب ہیں اور یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے جب فضل الرحمن صاحب کے بارے میں کچھ الٹ پلٹ کہا تو پھر میں نے ان کو شٹ اپ کال دی دوستو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں ایک ایسا شخص جس نے اپنے چھ سالہ دور میں چار وزیراعظم کو دیکھا اور شاید ایک دو کی گورنمنٹ بدلنے میں بھی مبینہ طور پر ان کا ہاتھ ہے تو ان کے سامنے یہ اتنی حمد کر پائے ہوں گے اور کیا وہ سن کر چپ رہے ہوں گے مطلب کچھ بھی سیاست میں آج کل جو ہے مقابلہ چل رہا ہے چھوڑنے کا کہ لمبی لمبی کون چھوڑتا ہے اور شاید اسی وجہ سے ہمارے جو حالات ہیں وہ دگرگوں ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ملک اہستہ اہستہ کھائی میں جا رہا ہے اور اسی طرح کے ڈیلی بیسس پہ مزاک ہوتے ہیں اب تک اتنے ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزیٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹن پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سامن کے لئے شکریہ دوستو